ایران کے ایک طاقتوار جنرل نے کہا کہ ایران ڈرون کے میدان میں ٹریل بلیزر یعنی ڈرون ایجاد کرنے والا ہے پاسران کے ایرو سپیس ٹویجن کے کمانڈر برگیڈیا جنرل امیر علی حاجیزادہ نے 1980 کی دہائی میں ایران کے خلاف عراق کی مسئلت کردہ جنگ کی سالگیرہ کے موقع پر ایک تقریب میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایک علاقائی طاقت سے زیادہ بن چکا ہے حاجیزادہ نے کہا کہ ایران ڈرون کے میدان میں عالمی سطح پر ہے اور وہ تیکنیک اور حکمت عملی کے میدان میں ایک ٹریل بلیزر بن گیا ہے یعنی کئی قسم کے ڈرون اس نے خود ایجاد کیے ہیں حاجیزادہ نے کہا کہ دنیا کے بہت سے مالک ایران کی مہارت کو ڈرون بنانے میں ایک مارڈل کے طور پر استعمال کرتے ہیں آج ہم ڈرونز کو نہ صرف جاسوسی نکرانی جنگی اور دفاعی مشنو کے لئے استعمال کرتے ہیں بلکہ ہم انہیں درجنو مشنو کے لئے بھی استعمال کر رہے ہیں حاجیزادہ نے صدام کے ساتھ جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً تیس ممالک ہماری اسلامی اسٹیبلشمنٹ کو تباہ کرنے اور ایران کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لئے صدام کے ساتھ کھڑے ہوئے لیکن خدا کے فضل اور قوم کی مضاحمت کی بدورت ہم نے نہ صرف ان کی جنگی مشین پر قابو پالیا بلکہ ہم نے اپنے وطن کا ایک مربع میٹر بھی نہیں کھویا ہم ان پر اپنی مرضی مسئلت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں